اگر میں آپ سے کہوں دوستو ایک ایسا اگزام جس کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں پڑھائی کر کے ایک ایسا اگزام جس پہ آپ کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جوب ملے گی یا نہیں ملے گی اس اگزام کو جب آپ لکھنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ سٹوڈنٹس ماس چیٹنگ کر رہے ہیں ایک اورگنائز طریقے سے چیٹنگ ہو رہی ہے کہ جو جو سٹوڈنٹس پیسے دے دیتے ہیں ان کو پاس کر دیا جاتا ہے اور آپ جیسے سٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں کیسا لگے گا آپ کو یہ سنکے ایسی ہی کچھ چیز ہوئی ہے دوستو لاکھوں سٹوڈنٹس کے ساتھ دیش بھر میں جو سسسی کا اگزام لکھنے گئے تھے سسسی سی جی ایل سٹاف سیلیکشن کمیشن کا جو کمبائنڈ گریجیوٹ لیول اگزام ہوتا ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کی الگ الگ منسٹریز اور الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں گورنمنٹ جوب لینے کے لیے ہوتا ہے اس سال قریب قریب ایک لاکھ نبہ ہزار کینڈیڈیٹس تھے اس اگزام کو لکھنے والے اور قریب قریب نائن تھاوزنڈ ویکنسیز تھی ان جوبز کے لیے اس سال کا سسسی سی جی ایل کا جو ٹیر ٹو اگزامس ہے وہ سیونٹینتھ فیبرری سے لے کے ٹوینٹی سیکنڈ فیبرری کے بیچ میں ہوا دو سو چھے سینٹرز میں دیش بھر میں ٹوینٹی فرشت فیبرری کو اس سارے ایشو کی شروعات ہوئی اصل میں اس اگزام کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک میٹس اور ایک انگلیش میٹس والے اگزام ٹین تھرٹی سے لے کے ٹویل تھرٹی تک صبح ہونا تھا اور نائن فورٹی فائیو ایم پہ ٹوینٹی فرشت فیبرری کو کسی نے میٹس والے اگزام کی ساری آنسر کیز لیگ کر دی سوشل میڈیا پر تو ٹین فورٹی فائیو تک اگزام ہوئے پندرہ منٹ شروع ہوئے تھے ایسے سی نے ساری جگہیں اگزام کینسل کرا دیا سارے اگزام سینٹرز میں انہوں نے نوٹس ایشو کر کے یہ کہا کہ ٹیکنیکل گلچز کی وجہ سے ہمیں اگزام کو ری شیڈیول کرنا پڑ رہا ہے اور اس اگزام کو ری شیڈیول کر کے سیم دن ٹویل ففٹین پہ ری شیڈیول کر دیا گیا تو ری شیڈیول والے اگزام ٹویل ففٹین پہ سارے سٹوڈنٹس نے دیا اور اس اگزام کو لکھنے کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک اور ایمیج لیگ ہوئی وہ یہ ایمیج تھی جو میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں تو یہ فوٹو ایک ڈیفنیٹ پروف ہے کہ ری شیڈیول والے اگزام میں بھی چیٹنگ ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہ فوٹو دکھاتی ہے ہمیں کہ ایک ریموٹ سرور سوفٹویر کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی ٹیم ویور آپ کو پتا ہوگا سوفٹویر جس میں کہ آپ کہیں اور بیٹھ کے کسی اور کے کمپیوٹر سے اپنے کمپیوٹر کو ایکسیس دے سکتے ہیں کہ وہ ساری فائلے کھول پائے ماؤس آس ہلا پائے اور کچھ بھی کلک کرنا اور ویب سائٹ کھولنی ہو سب آپ کے کمپیوٹر میں کر پائے تو کسی نے ریموٹ سرور پہ کوئی یہاں پہ ایک ایک اگزام دے رہا تھا آپ کو اگزام دینے والے کا نام بھی دیکھ سکتا ہے سچین چوہان نام ہے اس کا رول نمبر بھی دیکھ سکتے ہو آپ اس سٹوڈنٹ نے یہ اگزام خود سے سولنے ہی ہے اس کا اگزام کسی اور نے سولف کیا ہے کہیں اور بیٹھ کے یہ فوٹو جو لی گئی ہے اگزام سینٹر میں نہیں لی گئی ہے اگزام سینٹر میں کوئی فون نکال کے کیوں فوٹو لینا چاہے گا یہ possible بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگزام سینٹر میں بہت strict checking ہوتی ہے کہ کوئی آپ کی گھڑی کوئی کیمرہ کچھ بھی اندر نہیں لے جانے دیتے یہ فوٹو اس دوسرے کمپیوٹر پہ لی گئی ہے اس بندے کے کمپیوٹر پہ جو اس کا اگزام سولف کرنا تھا کہیں پہ اور پہ بیٹھ کے آپ اس فوٹو میں date اور time دیکھ سکتے ہیں 21st february 12.30 کے around جس time پہ rescheduled exam چل رہا تھا آپ اس فوٹو میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں question جو کی students کے question paper میں آیا تھا اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ picture photoshop بھی ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے لیکن دوستو ایسے software ہوتے ہیں جن میں ڈال کے check کیا جا سکتا ہے کہ کوئی photo photoshop ہے یا نہیں ہے اور میں نے خود ڈال کے check کیا ہے اور پتہ لگا ہے کہ یہ photo photoshop نہیں ہے ایک اور چیز جو اس کی authenticity proof کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ photo اکلوتی photo نہیں ہے جو leak ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دو اور similar photos leak ہوئی ہیں جن میں ایک منٹ کے آس پاس کا time difference آپ دیکھ سکتے ہیں اور الگ الگ questions اس photo میں ہیں یہ تین photos ہیں total میں جو اس چیز کو proof کرتی ہیں کہ cheating ہوئی ہے اس leak کے response میں sse نے 23rd february کو notice issue کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے یہ manipulated photo ہے اور کسی کی یہ چال ہے organization کو defame کرنے کی یعنی انہوں نے پوری طرح سے اس چیز کو deny کر دیا کہ یہ cheating ہوئی تھی لیکن اگلے ہی دن 24th february کو sse نے ایک u-turn مار لیا اور ایک notice issue کیا یہ کہہ کے کہ technical reasons کی وجہ سے ہمیں اس exam کو دوبارہ سے لینا پڑے گا اور اب 9th march کو یہ exam دوبارہ سے لیا جائے گا بہت سے students مانتے ہیں کہ sse والے چاہے کچھ بھی کہلے technical reasons تھے ہمارے یا کچھ بھی فلانا ڈھمکانہ تھے لیکن ان کا جو main reason تھا وہ یہی تھا کہ اس time پہ وہ cheating پکڑی گئی اب جس کی وجہ سے exam دوبارہ سے لیا جائے گا لیکن students اور ناراضی اس بات سے ہیں کہ یہ بار بار exam reschedule ہوتے جاتے ہیں بار بار cheating پکڑی جاتی ہے یہ تو کچھ cases سامنا ہے صرف cheating کے ایسے کتنے اور cases ہیں دیش بھر میں جو ہونے لگ رہے ہیں اور جو پکڑے نہیں چیٹنگ کے یہ بہت ہی ناانصافی ہے students کے لیے اس کے بعد students نے decide کیا کہ وہ protest کریں گے ان کا یہ plan نہیں تھا کہ دیش بھر میں سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے protest کرنے کے لیے ان کا plan شروع میں بس یہی تھا کہ اسے سی کے پاس جائیں گے peacefully اور ایک demand کریں گے کہ انکوائری کرو یہ جو چیٹنگ کے cases ہو رہے ہیں اور ان کی expectation تھی کہ اسے سی مان لے گی اور انکوائری کر دے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور دن پر دن یہ protest بڑا ہوتا گیا اور students بھی ساتھ میں جڑتے رہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا protest بن گیا students کے لیے دیش بھر میں لیکن چونکا دینے والی بات یہ ہے دوستو کہ جیسے ایسے اور students آتے گئے اور proofs آتے رہے اور cheating scale in fact 28-29 February تک تو پورا کا پورا paper leak دکھا دیا students نے as of now ان ٹوٹل میں 300-400 سے زیادہ photos leak ہو چکی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ یہ چیٹنگ ہوئی تھی یہ ایک بہت ہی بڑے scale پہ ہوئی تھی ایک بہت ہی بڑے scale پہ corruption تھی جس میں ایک organized طریقے سے ہر ایک آدمی کو پیسے کھلا کے یہ کام کیا جاتا ہے جو protest ہو رہا ہے اب میں آپ کو اس کی کچھ ویڈیوز دکھانا چاہوں گا جتنا بھی کپلا جنہا بھی اس کیم ہو رہا ہے سرے طریقے سے اس کیم ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں ایک پر پر میں مالات مات آکے مالات مات آکے پچھلے سات دن سے اب یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے اور پروٹیسٹ کرنے والے students بھی رات کو بھی سڑکو پر ہی سو رہے ہیں انہوں نے ہولی تک سیلیبریٹ نہیں کری اپنے گھر میں جا کے تو مدہ اب یہ ہے دوستو کی students بہت نراز ہیں SSC سے اور ہماری سرکار سے یہ لوگ پہلے تو deny کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں cheating اس کے بعد کہتے ہیں کہ technical glitches تھے اس کے بعد exam کو دوبارہ سے لینے کو بھی کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ defame کرنے کی کوشش کی جاری ہماری organization کو تو ان کا پھر ان کو پاس کرواتے ہیں جو جو پیسے دے دیتے ہیں protest کرنے والے students کی صرف ایک ہی demand ہے وہ ہے کہ ایک independent CBI inquiry کری جائے اس scam میں اس mass cheating میں جس سے کی پتا چلے کون ہے یہ جو کروا رہا ہے اور کتنے لوگ involved ہیں اس میں کیونکہ دیکھئے کوئی چھوٹی موٹی cheating تو ہے نہیں کی کوئی chits لے کے آگیا ہو یا اپنے ہاتھ پہ آنسر لکھ رہا چیٹنگ کرنے کے لیے یہ ایک ایسی چیٹنگ ہے جس میں کمپیوٹر میں سوفٹویر انسٹال ہونا چاہیے یہ سوفٹویر انسٹال کن کن کمپیوٹرز میں ہوگا یہ کیسے پتا لگے گا اور جس بچے نے پیسے دیئے وہ اسی seat پہ آکے بیٹھے گا یہ کیسے پتا لگے گا یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب exam center کے لوگ خود involved ہو وہ پیسے exam center والے لوگ اس چیز میں involved ہیں اس چیز کی بہت ہی high probability ہے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو کمپنی جس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہاں پہ کمپیوٹرز رکھے گی وہ exam center میں انہوں نے اس سوفٹویر انسٹال کر دیا تو وہ کمپنی بھی involved ہو سکتی ہے تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ SSE کے لوگ خود ہی involved ہیں جو سب سے disappointing چیز ہوگی کیونکہ top level پہ corruption ہو جاتا ہے ایسا ہو سکتا ہے میں 100% شور ہو کے اس بات پہ نہیں کہ سکتا لیکن chances ضرور ہیں کم chances ہیں لیکن chances ضرور ہیں چیز کے یہ سارے فیکٹ جو میں آپ کو بتائے دوستو ان کو verify کرنے میں authenticate کرنے میں مدد کر فاؤنڈر نے QMATS SSC Preparation کی بہت اچھی website ہے تو یہ وہ website جس نے سب سے پہلے اس بات کو اٹھایا تھا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلا لیک ہو تھا اس کو پبلک کیا تھا اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے SSC کے پاس بھی گئے تھے تو کل ان کے فاؤنڈر نے فون آج کب آو ایسا کر کے لوگوں نے جی نیوز میں انٹرویو بھی چل رہا تھا تو صاف صاف بچوں نے بولا سر اگر ایسا کرنا ہے تو آپ ریٹ لیسٹ ڈال دو آن لائن بیڈنگ سٹارٹ کر دو جو جتنا پیسہ دے گا اس کو یہ نوکری مل جائے گی گریب لوگ سپنا دیکھنا بند کرو اور پکوڑے ہی تلنا بس اور دوستو جہاں تک آپ کی بات ہے ان سٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ ایک لوٹا کیس نہیں ہے ایسی سی اگزام تو صرف ایک کیس ہے جس میں سامنے آ رہا ہے ایسے بہت سے اگزام سو رہے ہیں بہت سی پروف آی چیٹنگ کے ایسی چیٹنگ جس میں کی کرپشن ہو رہی ہو پیسے کھلائے جا رہے ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے دوستو ہر سٹوڈنٹ کے لیے جو دن رات محنت کر کے اگزام کے لیے پریپیر کرتا ہے اور جو ایک اپورچنیٹی چاہتا ہے لائف میں اوپر اٹھنے کے لیے دھنیواد